غاصب کا انجام کیا ہونا ہے؟ چاہے وہ مال غصب کرے، چاہے وہ مفادہ غصب کرے، چاہے وہ غصب کرے حضائی علیساء کہ آپ کی احداؤمیر المؤمنینِ اَلْحَجَرُ الْغَصِينَ یہ اس سے بھی عرض کیا کہ غصبی برتھا گھر میں فِتْدَارِ الْرَحْمَ اللَّهَ خَلَوْيَا وہ خود زامن ہے کہ اس گھر کو خواب کرنا ہی ہے اس میں اس گھر کو دباہ کرنا ہے معنوی حوالے سے دین کے حوالے سے یا پھر ملکی نے مالی حوالے سے بھی اس کو تباہ کر رہے یا پھر مالکان کی حوالے سے، والسنگ کی حوالے سے تباہ کر رہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ بہت ہی انچے مقامات والے تھے لیکن دیکھا کہ بعد میں ان کی تمام جائدادیاں ہتم ہو چکی تمام جائدادیاں پھٹ گئیں اور وہ مثلاً کمکر ہو گئے وہ جا یہ ہے لہذا ایک چیز عرض کرنی ہے آپ کی حضرت میں اعلامہ محمد جواب مغنیہ اس قرآن کی شرح میں فرماتے ہیں شرح ناپل اللہ علی کی اور اس کی اسی قرآن کی مغنی کی ناپل اللہ علی میں وہاں پہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی طرح سے دوسروں کے اموال میں بغیر ان کی رضایت کے استفادہ کریں تصدف کریں خواب امارت بنائیں یا کسی چیز پر قبضہ کریں یا پھر کوئی چیز کھا لیں یا پھر کوئی چیز پی لیں تو وہ تمام چیزیں اس کے لئے غبہ لے جانیں اس کے لئے عذاب ہیں اس کے لئے آگ ہیں اگر کوئی پوچھیں اگر کوئی پوچھیں کہ یہ جو صرف و فلک امارتیں جو ممالک میں آپ دیکھیں ملتوں کے خون بہانے کے بعد بنائے ہیں وہ تا اپنی جوہاں مثلاً کابل زفر موجود ہیں وائٹ ہاؤس موجود ہیں اس طرح کہ جنہوں نے دعاقوں امولات کا خون بہائے کیوں کڑے تو انہوں نے اثروایا کہ اس کے جواب میں کہا جائے کہ ہموں کے خلقی امارتیں آئی کریں لیکن ان کے بنانے والے اور ان کے رہنے والے انہیں چھوڑ کر تنگ و داری بلکودہ قبروں میں رہے رہے اسلام اور عذاب دیکھ رہے ہیں اور عذاب چک رہے ہیں تو ایک اینٹ بھی مہم ہے ہمارے لئے اپنی زندگی میں اسی زندگی میں خود کو پاک کریں جہاں جہاں بھی شک ہو شکا ہو اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آخرت کی منزلیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں